السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا کلاس فور اردو کو آئے دو انشاء ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے الفاظ متضاد جو کہ صفحہ نمبر تیس اور اکتیس پہ ہیں الفاظ متضاد ڈیر سٹوڈنٹس پہلے پندرہ ہم میٹرم ون میں پڑھ چکے ہیں اب ہم اگلے پندرہ پڑھیں گے چھاؤں دھو حاضر غائب حق باطل خوشک تر خوبصورت بجصورت دور نزدیک کلت کسرت روشنی تاریکی اندھیرہ روچ زوال سہل دشوار شہر گاؤں آرزی مستقل صبح شام گرم سرد ساف گندہ ڈیو سٹوڈنٹس نمبر سکسٹین سے لے کے نمبر تھرٹی تک آپ نے الفاظ متضاد یاد کرنے ہیں اب ہم صفحہ نمبر اکتیس کے جانب بڑھیں گے صفحہ نمبر اکتیس سرگرمی نمبر دو دیئے کہ الفاظ کے متضاد لکھیں اب یہاں پہ الفاظ ہمیں دیئے گئے ہم نے ان کے متضاد لکھنے ہیں سب سے پہلے دیکھیں بیمار تندرست نرن سخ قلت کسرت تازہ باسی بہادر بزدل بہار خزان آباد ویران انسان ہیوان پھول کانٹا لائک نالائک الفاظ متضاد لکھنے کے بعد ہم نے سرگرمی نمبر تین کی جانب بڑھنا ہے خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھتے ہوئے خالی جگہ کو پور کیجئے یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ جس لفظ کے نیچے لائن لگی گئی ہے جس کو انڈا لائن کیا گیا ہے ہم نے ان کے متضاد خالی جگہ میں لکھنے ہیں اس طرح یہ پروپر مناسب مصبت جملے بن جائیں گی یہاں پہ دیکھیں نمبر ون چالاک چالاک لوگوں کے لئے دوسروں کو ڈیش بنانا مشکل نہیں اب یہاں پہ دیکھیں چالاک کو انڈا لائن کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چالاک کا متضاد لکھنا ہے چالاک بے وکوف چالاک لوگوں کے لئے دوسروں کو بے وکوف بنانا مشکل نہیں شازیہ کا مزاج دھوب ڈیش جیسا ہے شازیہ کا مزاج دھوب چھاؤں جیسا ہے علی کو کاروبار میں فائدے کی بجائے ڈیش ہوا نقصان اب یہاں پہ دیکھیں فائدے کو انڈا لائن کیا گیا ہے ہم نے فائدے کا متضاد لکھنا ہے فائدے کا متضاد ہے نقصان علی کو کاروبار میں فائدے کے بجائے نقصان ہوا ہمیشہ ہر معاملے میں روشن اور ڈیش پہلو پر نظر رکھنی چاہیے اب یہاں پہ دیکھیں روشن کو انڈا لائن کیا گیا ہے ہم نے روشن کا متضاد لکھنا ہے ہمیشہ ہر معاملے میں روشن اور تاریخ پہلو پر نظر رکھنی چاہیے اسلام اور ڈیش کی لڑائی میں جیت ہمیشہ اسلام کی ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں اسلام اب اسلام کو انڈالائن کیا گیا ہے ہم نے اسلام کا متضاد لکھنا ہے کفر اسلام اور کفر کی لڑائی میں جیت ہمیشہ اسلام کی ہوتی ہے جاندار اور ڈیش تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے جاندار اور بے جان یہاں پہ دیکھیں جاندار کا اولٹ ہم نے کیا لکھنا ہے بے جان جاندار اور بے جان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے اپنے دوست کا انتظار کرتے کرتے مجھے صبح سے ڈیش ہو گئی یہاں پہ دیکھیں صبح کو انڈا لائن کیا گیا ہے ہم نے صبح کو اولٹ لکھنا ہے شام اپنے دوست کا انتظار کرتے کرتے مجھے صبح سے شام ہو گئی میں نہیں جانتا ہوں کہ کون میرا دوست ہے اور کون دشمن اب یہاں پہ دیکھیں دوست کو اولٹ کیا ہے دشمن ہم نے خالی جگہ میں کیا لکھنا ہے دشمن ہم علم کی روشنی سے جہالت کی ڈیش دور کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں روشنی روشنی تاریکی روشنی کا اولٹ کیا ہے تاریکی ہم علم کی روشنی سے جہالت کی تاریکی دور کر سکتے ہیں آگے دیکھیں سب سے آخر میں ہے نمبر دس مینا سے ڈیش آدمی بھی کامیاب ہو جاتا ہے کامیاب کو انڈرلائن کیا گیا ہے ہم نے کامیاب کا اولٹ لکھنا ہے میند سے ناکام آدمی بھی کامیاب ہو جاتا ہے Dear students اب ہم سابکے لاکھوں کے جانے پڑھیں گے Dear students اب ہم سابکے لاکھے پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 49 پہ ہے سابکے لاکھے سابکے لاکھے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سابکے لاکھے ہوتے کیا ہیں سابکہ سابکے کا مطلب ہے پہلے آنے والا اب دیکھیں اس کی ریفنیشن ہم تعریف دیکھتے ہیں کہ کیا ہے حرف یا حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامائنی لفظ یہاں پہ دیکھیں کہ حرف یا حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامائنی لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بنائے ٹھیک ہے کسی بھی حرف یا لفظ کے شروع میں لگائیں تو ایک نیا لفظ بن جائے سابکہ کہلاتا ہے مثلا خوش اب یہاں پہ دیکھیں خوش خوش مزاج خوش شکل خوش بو اب یہاں پہ دیکھیں لفظ خوش جو ہے وہ سابقہ ہے اب مزاج شکل اور بو کے ساتھ ہم نے جب اس کو لگایا تو نئے لفظ بن گئے اب یہاں پہ دیکھیں لاحقہ لاحقہ کا مطلب ہے بعد میں آنے والا اب اس کی تعریف کی جانے بڑھیں گے ایسا لفظ جو خاص معنی پیدا کرنے یا مرقب الفاظ بنانے کے لیے کسی لفظ کی آخر میں لگایا جاتا ہے لاحقہ کہلاتا ہے یہ دیکھیں سابقہ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی لفظ کے یا حرف کے شروع میں لگایا جائے اور لاحقہ وہ ہوتا ہے جو اس کے بعد لگایا جائے جس طرح ہے دار زمیندار جاندار مالدار سرگرمی نمبر ایک مندر جزیل آپ کو کی مندر سے تین تین بامائنی لفظ بنائیں الفاظ بنائیں یہاں پہ دیکھیں نا ان کم ہم پر یہ سارے سابقے ہیں ہم نے ان کے آگے الفاظ بنانے ہیں تین تین ٹھیک ہے نا واقف نادان نالائک اب یہاں پہ دیکھیں ان کا ہم پڑھائیں گے ان پر ان تھک ان مول کم کم اکل کم زور یا کم قیمت ہم ہم سب ہم جماعت یا ہم مائنی پر پرجوش پر امن پر نور ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں سرگرمی نمبر دو ہے مندر جزیل لاحقوں میں تین تین بامائنی الفاظ بنائیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں لاحقیں دیئے گئے ہیں ہم نے ان کے بامائنی الفاظ بنانے ہیں ساز آور باز گھر پرست ساز کار ساز رنگ ساز موقع ساز آور قد آور خیال آور بار آور آگے دیکھیں باز رنگ باز چال باز جہاں باز گھر چڑیا گھر ٹکٹ گھر کتاب گھر پرست مطلب پرست موقع پرست انا پرست ٹھیک ہے سٹوئرنس جو بھی ساب کے اور لاحقے آپ کو بک پہ بنائے گئے ہیں وہی آپ نے یا اسے ملتے جلتے ٹھیک ہے آپ نے ویسے بکی اوپر لکھنے ہیں یہ کام آپ کا بقائدہ چیک ہوگا صفحہ نمبر چالیس پہ ہم چڑھتے ہیں صفحہ نمبر چالیس اب یہاں پہ دیکھیں سرگرمی نمبر تین درزیل صاحب کو اور لاحقوں میں نئے نئے الفاظ بنائیں بیان لا خود دان گار در گر خال خیر اور نیک دیئے پہ دیکھیں وارس لا وارس پسند خود پسند خوا خیر خوا حقیقت در حقیقت صیرت نیک صیرت یہاں پہ دیکھیں الفاظ ہیں ان کی ہم نے لاکے آگے لگانے ہیں خدمت گار بازی گر خوش حال قدردان خوش بیان اب یہاں پہ دیکھیں صرف آپ نے لاکے لگانے اس کے بعد آپ نے جو نئے لفظ وہاں پہ بنے گا اس کو لکھنا ہے دیئے سٹوئرنٹس اب ہم سرگرمی نمبر چار کے جانے پڑھیں گے درزیل الفاظ میں بے لگا کا نئے لفظ بنائیں اب یہاں پہ دیکھیں سبری درد حد دلی اور خیالی یہاں پہ یہ الفاظ لکھیں گے ہیں یہاں پہ بے ہے اس سے نئے الفاظ بنانے سب سے پہلے دیکھیں بے سبری یہاں پہ دیکھیں بے سبری بے درد بے حد بے دلی بے خیالی ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ آپ یہاں پہ دیکھیں پانچ الفاظ نئے بنے بنے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ جملوں کو مکمل کرنا ہے اور عبارت مکمل ہو جائے گی حامد بے سبری سے کھانے کا انتظار کر رہا تھا کھانا ابھی تیار نہیں تھا وہ بے دلی سے اٹھا اور باغ میں نکل آیا بے خیالی میں اس کا پونک یاری میں جا پڑا ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے پونک نیچے آگئی ہے اس کے پونک نیچے ایک ننہ سا پودا تھا وہ وہاں کھڑا دیکھ کر ناصر اس کے پاس آگیا اور اس نے کہا تم کتنے بے درد ہو نازک سے پودے کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا حامد نے کہا مجھے